اربعین کی تحریک کیوں ہے؟ کیوں اربعین کی تحریک شروع ہوئی؟ کیوں ان دنوں کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے چنا جاتا ہے؟ ہر ظاہر امام حسین علیہ السلام کو ان سوالات کا جواب دینا چاہیے اسے کوئی خاص انتہان نہیں دینا لیکن ہر ظاہر کو تنہائی میں سچے دل سے ان سوالات کا جواب دینا چاہیے زیارت کا مقصد یعنی قصد اور توجہ کرنا لہٰذا ہر ظاہر کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی زیارت کا کیا مقصد ہے اور ان خاص دنوں کو زیارت کے لیے چننے کا کیا مقصد ہے ہر ظاہر کے سفر پر جانے کے کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں اپنے اہد کو امام سے مستحکم کرنا سختی اور مشکلات پر صبر و تحمل کرنا راہ خدا میں خط مجاہدت کی حفاظت کرنا اسلام و مسلمین کی عظمت و پروکار کے لیے مددگار ثابت ہونا مکنہ تیسے امام حسین علیہ السلام کا پرکشش انداز خاص طور پر زائرین امام حسین علیہ السلام کو ایام اربعین میں کھٹا کرتا ہے یہ حق کی یاد میں اور حقیقت کو باقی رکھنے میں ایک عظیم کشش رکھتا ہے اس کشش کی وسط نہ صرف کربلا اور کربلا کے راستے بلکہ دنیا کے ہر کونے کونے تک جاتی ہے اور دنیا بھر کے کونے میں تھکے اور غمزدہ دلوں میں یہ تحریک اجاد ہوتی ہے جو کہ عالم استقبار کی بلندیوں کو دنیا بھر میں کمزور بنا دیتی ہے لہٰذا یہ عظیم مقاصد ظاہر امام حسین کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں کہ وہ دوران سفر کس طرح سے اپنا رویہ اور برطاؤ رکھتے ہیں اور سفر کے ہر لمحے سے کس طرح مستفید ہوتے ہیں ضرور وہ اپنے تمام ساتھیوں کا عزت و احترام کرتا ہوگا سب کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہوگا اور عراقی ظاہری اور خدام کی عزت و احترام کرتے ہوئے ان کا شکر گزار ہوگا